تقوی انسانی زندگی کی حفاظت ہے اور خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے اور انسان کی حفاظت کے لیے تقوی دین کے بغیر ہدایت ناممکن ہے اور تقوی کے بغیر حفاظت ناممکن ہے دین کے بغیر احساسِ ہدایت سراب ہے دھوکہ ہے اور تقوی کے بغیر حفاظت بھی سراب ہے اور دھوکہ ہے جو تقوی کے بغیر اپنی حفاظت کا احتمام کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ ہم تقوی کے بغیر محفوظ ہیں یہ ایک دھوکے میں مبتلا ہیں اور ان کو زندگی میں کئی مرتبہ اس سراب کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں کسی پہلو سے محفوظ نہیں ہیں کوئی شعبہ ہماری زندگی کا محفوظ نہیں ہے نہ ہمارا دین محفوظ ہے نہ ہماری شخصیت محفوظ ہے نہ ہماری ناموس محفوظ ہے نہ ہمارے مال و اموال محفوظ ہیں نہ ہماری جان محفوظ ہے نہ ہماری آقبت و آخرت محفوظ ہے تقوی اللہ تعالی نے یہ تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس تدبیر کے لئے تقوی کے لئے احتمام کیا ہے اور اس احتمام میں سے ایک اہم احتمام و انتظام یہی ہے جو ہمیں ان ایام میں اللہ کی طرف سے حدیعہ کے طور پر نعمت کے طور پر رحمت کے طور پر پہنچا ہے اور وہ ماہِ مبارکِ رمضان ہیں